مرین موڈی نے بھی بنارس کا دورہ کیا کی ان کا پارلیمانی حلقہ ہے اور وہاں پر انہوں نے کئی چیزوں کا افتتاح کیا کئی بڑے اعلانات کیے لیکن ابھی بھی اتر پردیش کی سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹے گا کچھ پتہ نہیں چلنا ہے اب ایک تازہ خبر آئی ہے جس کو لے کر میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں خبر یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ بہت جل بی ایس پی اور کانگریس ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیں یہ مجھے اندر کی خبر ملی ہے اور خبر یہ ہے کہ مایہ وطی اور پرینکہ گاندی ساتھ آ سکتی ہیں مایہ وطی کو بھی یہ لگ رہا ہے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بغیر کسی کا ساتھ لیے ان کی نیا پار لگنے والی نہیں ہے اور کانگریس بھی یہ محسوس کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی کا ساتھ کسی نہ کسی کا ہاتھ چاہیے ضرور تاکہ یوپی میں کچھ کر سکیں جبکہ ابھی تک کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں جو سیاسی تصویر ہے وہ یہ ہے کہ اتر پردیش میں لڑائی بی جے پی اور ایس پی کی ہے یعنی یوگی کی اور اخلیش یادو کی یہ بلکل پکچر صاف ہے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندادہ ہو جائے گا لیکن اگر اتر پردیش میں پریانکہ گاندی کو دیکھیں گے تب بھی آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے بھی پورا چوٹی ایڑی کا زور لگا رکھا ہے مایواتی کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ اب بھی کانفیڈنٹ ہے کہ جو ان کا دلی توڑ بینک ہے وہ کہیں نہیں جائے گا ٹس سے مس نہیں ہوگا لیکن محض دلی توڑ سے کام بننے والا نہیں ہے مایواتی کو لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے کانگریز کا ساتھ اتحاد کر لیا کانگریز کا ساتھ اتحاد کرنے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ مایواتی کسی بھی حال میں اتر پردیش کی مکمنتری بننا چاہتی ہیں اگر انہوں نے سماجوادی سے ہاتھ ملایا تو ظاہر ہے کہ اخلیش یادوں وہاں سب سے بڑے دعوے دار ہیں مکمنتری کے تو اس لیے وہاں مکمنتری بننا مشکل ہے اور اگر بی جے پی سے ہاتھ ملاتی ہیں مایواتی تو وہاں بھی مکمنتری کا بڑا چہرہ ابھی بھی یوگی آدیتنات ہیں تو ایسے میں کانگریزی ایک واحد پارٹی ہے جہاں مکمنتری کا چہرہ کوئی نہیں ہے جب کانگریز میں مکمنتری کا چہرہ کوئی نہیں ہے اور ایسے میں اگر مایواتی ساتھ آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ مایواتی اس گڑبندن کا سی ایم چہرہ بن جائیں گی اور یہ بات اس لیے بھی اب سامنے آ رہی ہے کیونکہ پنجاب کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ تقریباً بدلتی نظر آ رہی ہیں تین کرشی قانون جس طریقے سے موڈی حکومت نے واپس لیا ہے اس کے بعد پنجاب میں جو اقالی دل ہے جو شرومنی اقالی دل ہے وہ اب بی جے پی کی طرف دیکھنے لگ گئی ہے وہ بی جے پی کی طرف دیکھ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ اقالی دل انڈیے کے حصہ تھی یہ اقالی دل انڈیے کے حصہ تھی لیکن تین کرشی قانون آنے کے بعد اس نے ناراضگی ظاہر کیا اور ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے خود کو انڈیے سے الگ کر لیا اور جو کسانوں کی تحریک تھی اس میں خود کو شامل کر دیا لیکن اب جب کی موڈی سرکار نے تین کرشی قانون واپس لے لیے تو ایسے میں یہ قیاس لگایا جا رہا ہے جو کافی حد تک سچ ہے کہ شاید اقالی دل اور بی جے پی کا پھر اتحاد ہو جائے انڈیے میں اقالی دل پھر شامل ہو جائے تو اگر اقالی دل بی جے پی کے ساتھ جاتی ہے تو ایسے میں جو ابھی بی ایس پی پنجاب میں اقالی دل کے ساتھ گڑمند کیے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو الگ کر لے گی جب اپنے آپ کو الگ کرے گی تو ایک آپشن رہے گا کہ وہ پنجاب میں کانگریس سے اتحاد کریں اگر پنجاب میں بی ایس پی اور کانگریس کا اتحاد ہوتا ہے تو پھر یو پی کے دروازے بھی کھل جائیں گے اور اس طرح ہم دیکھ سکیں گے دیکھیں اس کی ایک بڑی وجہ آپ سمجھ گئے کہ پریانکا گاندی یو پی میں پریانکا گاندی یو پی میں عورتوں کو مضبوط کرنے کا کام کر رہی ہے پیچھلے دنوں میں نے عمران پرتابگڑی جو کی مائناٹی سیل کے چیئرمین ہے مائناٹی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہے کانگریس کے ان سے میں نے کہا کہ پریانکا گاندی جنڈر پولٹکس کر رہی ہے کیونکہ ان کا سارا فوکس عورتوں پر ہے عورتوں کے مسائل وہ جتنی شدت سے اٹھا رہی ہیں اور ابھی چالیس فیصد سیٹوں کا انہوں نے لیدان کیا لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کا نعرہ دیا تو اس قسم کے جو نعرے پریانکا گاندی نے دیا جو پورا فوکس ہے تو ایسے میں اگر دو عورتیں مایہ وطی اور پریانکا گاندی ساتھ آ جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ جو عورتوں کا اعتماد ہے جو یقین ہے جو بھروسہ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا تو انہی تمام جو سیاسی پسمنظر ہے اس میں اگر آپ دیکھئے تو یہ بات بہت سچ کے قریب ہو جاتی ہے کہ آنے والے دینوں میں مایہ وطی اور پریانکا گاندی ایک ساتھ ہو جائیں گے اور یہ بات مجھے بی ایس پی کے ایک بہت خاص لیڈر کی جانب سے پتا چلی ہے کہ دونوں من جو ہے وہ بنا رہے ہیں کہ ہم دونوں ساتھ میں آ جائیں مشکل ذرا تھے بی جے پی سے ہے مشکل ذرا موڈی سرکار سے ہے کیونکہ بی جے پی اور موڈی سرکار یہ نہیں چاہتے کہ یو پی میں کہیں کوئی اتحاد ہو سب الگ الگ لڑے اور اور تقسیم ہو اور بی جے پی کا فائدہ ہو لیکن یہ جو دو ہزار بائیس کے الیکشن ہونے جا رہا ہے اتر پردیش میں یہ دراصل وجود کی لڑائی ہے وجود کی لڑائی ہے اگر مایہ وطی اب حکومت میں نہیں آتی تو ان کا جو بچا کچا ووڈ بینک ہے وہ بھی ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا کانگریز کو بھی 32-39 سال یو پی میں حکومت سے دور ہے تو کانگریز بھی چاہے گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے گڑبندن کے ذریعے یا کیسے بھی بی جے پی کو ہٹایا جائے اور کسی سیکولر پارٹی کو لائے جائے اتحاد کے ساتھ ہی تو یہ سب کی کوشش ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی کیا ایسا ہوتا ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو دیکھئے اس کے جہاں عورتوں کا اٹریکٹیو ہونا ایک بڑا لازمی روح ہو جائے گا وہیں دوسری طرف دلیت جو اٹ بینک ہے وہ پھر کانگریز کے ساتھ جو برہمن ہے اور کچھ جو مسلم ہے حالانکہ ابھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش میں مسلمانوں کا روح بالکل واضح ہے وہ سماج وادی کی طرف ٹوٹ کر جا رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناومید ہے بہت ساری ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر بی ایس پی اور اگر کانگریز مل گئی تو وہاں پہ اچھا خاصہ اوڑ بینک ہو سکتا ہے اور جیت بی ایس پی حاصل کر سکتی کانگریز حاصل کر سکتی ہے ویسٹن یو پی میں بہت ساری ایسی سیٹیں ہیں جہاں پہ دلیت اکثریت میں اور مسلم بھی بہت زیادہ ہیں تو دلیت مسلم کا گھڑ جوڑ بھی ہو سکتا ہے تو بہرحال سب اپنی اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی ہوتا کیا ہے لیکن یہ بات بلکل کلیر ہوتی نظر آ رہی ہے کہ آنے والے دینوں میں مایہ وطی اور پریانکہ گاندی ہاتھ ملا سکتی ہیں اور دونوں ایک منچ میں نظر آ سکتی ہیں تو یہ خبر یہی تک دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ممسی نیوز موسیقی